اسلام علیکم جی تو آج ہم گرافک ڈیزائننگ لیکشن نمبر ٹو کو سٹارٹ کر رہے ہیں اس میں ہم آج بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم مختلف ٹولز یوز کرتے ہیں مختلف سوفیر اپلیکیشنز کو استعمال کرتے ہیں دیکھیں جب بھی آپ کوئی ڈیزائن سوچتے ہیں یا بنانے کے لیے تیاری شروع کرتے ہیں تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ جو آپ کا ڈیزائن ہے اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں وہ کسیز کے لیے بنایا جا رہا ہے اور اس کے مطابق پھر آپ اس کے لیے سوفیر کا انتخاب کریں گے ابھی مارکٹ میں جتنا بھی کام ہو رہا ہے اس میں چند پاپولر ترین جو سوفیر اپلیکیشنز ہیں ان میں آپ نے اپنے جو ڈیزائنز ہیں وہ بنانے ہوتے ہیں ہم ابھی جو بنیادی سوفیر اپلیکیشنز ہیں صرف ان کو آج ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنے کام کی نویت کے مطابق انہی سوفیرز کو استعمال کریں گے ابھی مارکٹ میں جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا سوفیر ہے وہ ایڈوب سوفیرز ہیں ایڈوب سوفیرز میں ایڈوب فوٹو شاپ سی ایس سی سی اور ابھی ریسنٹلی کچھ نئے آنے والے ورینز بھی شامل ہیں جبکہ اس کے ساتھ ایڈوب الیسٹریٹر ہے اس کے ساتھ ہم ایڈوب کے کچھ اور سمال اپلیکیشنز کو بھی ضرورت پڑھنے پر استعمال کر سکتے ہیں جبکہ اردو ٹائپنگ کرنے کے لیے یا اردو لکھنے کے لیے ہم ان پیج کو استعمال کرتے ہیں اور ان پیج کے ساتھ ہم دوسرے بھی کچھ سوفیرز استعمال کر سکتے ہیں جس میں کہ ڈائریکٹ فونٹ کو بھی ہم امپورٹ کر سکتے ہیں اردو فونٹ کو انسٹال کیسے کیا جاتا ہے ایڈوب فوٹو شاپ یا الیسٹریٹر میں ان کو کیسے لے کے آیا جاتا ہے اور ان کو کیسے آپ مختلف ڈیزائنز دے سکتے ہیں یہ سب چیزیں ہم اگلے لیکچرز میں بڑی تفصیل کے ساتھ اور آسانی سے آپ کو بتائیں گے اب بات کرتے ہیں کورلڈرا کی کورلڈرا ایک چھوٹا سا سوفیر ہے جو کہ استعمال ہوتا ہے سمپل ڈیزائنز کے لیے اس کی اگر آپ جی یو آئی دیکھیں گرافیکل یوزر انٹرفیس تو وہ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے ایڈوب فوٹو شاپ اور ان کے سوفیر سے اس میں اور اس میں بنیادی فرق بھی یہی ہے کہ اس میں آپ کو کورلڈرا میں تمام جو کام ہے وہ ایک پیج پر نظر آتا ہے اور ایک جو فارمٹ ہے یا لی آؤٹ ہے وہ آپ ایک پیج کا پورا دیکھ سکتے ہیں اس میں زوم کر کے آپ اپنے کام کو اپنی انگریڈینز کو یا کانٹینٹس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور زوم آؤٹ کر کے پورا پیج بھی آپ اٹ اٹا ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی جی یو آئی ایزی ہے اور یہ اگر آپ کو کام سمپل کرنا ہو اور جلدی کرنا ہو تو آپ اس کو بھی یوز کرنا ضرور سیکھیں تو آج ہم نے آپ کو صرف تارف کروایا ہے کہ کون سے سوفیر اپلیکیشنز ہیں جن کا گرافک ڈیزائننگ میں استعمال ہوتا ہے تو ابھی آنے والے لیکچرز میں ہم آپ کو یہ تمام سوفیر اپلیکیشنز کو استعمال کرنا بھی سکھائیں گے اور اس کی ٹپس بھی آپ کو دیں گے شکریہ اپنا خیال رکھئے گا آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں اللہ حافظ